عامر علیہ السلام صاحب اور جناب عامر زیادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے عامر صاحب سب سے پہلے اگر میں آپ سے آغاز کروں جس طرح کی تقاریر کی گئی ہیں اب ایک طرح وہ تقاریر ہیں جن کے اندر بہت جوش بھی ہے جذبہ بھی ہے سخت زبان استعمال کی گئی ہے پارلیمان کے اندر دوسری جانب علی امین گنڈاپور صاحب ہیں جو کہ الیکٹڈ چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخواہ کے ان سے منصوب کر کے کچھ بیانات یا کچھ باتیں ٹویٹر کے اوپر پھیلائی جا رہی ہیں وہ درست ہے یا نہیں ہے لیکن ان کا موقف بڑا کلیر ہے تو ایک ایسی انوائرمنٹ میں جہاں پولٹیکل پولرائزیشن روج پر ہے کیا ایک ہوسٹائل رویہ ہوگا ایک صوبے کا وفاق کے ساتھ یا اداروں کے ساتھ یا معاملات آپ کو بہتر طریقے سے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر ہم اداروں کے ساتھ لڑنے کی طرف جائیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ عوامی ووٹ کے ساتھ ہم آپس میں ٹکرا جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ اس سے صرف غلط فہمیا جنم لیں گی اور زیادتی کی طرف بات چلی جائے گی کہ اگر عدالتی سسٹم میں انہیں ریلیف ملا ہے جو کہ پاکستان کی عدالتیں ہیں انہوں نے دیا ہے نو مائی والوں کو بھی ریلیف دیا ہے تو کسی نے یہ تو نہیں کہا ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ پریس کانفرنس سے کرتے ہیں آپ پریس لیزے جاری کرتے ہیں چاہے وہ فارگمیشن کمانڈر ہوں یا کور کمانڈر ہوں اور آپ کہتے ہیں ہمارے پاس سب چیزیں موجود ہیں تو پھر وہ کورٹ آف لا میں جا کے ثابت کیجئے یا اس بات کو ختم کر دیجئے کہ جی یہ کیس ہے یا نہیں ہے یہ کتنا عرصہ ہو گیا کہ دوسرا نو مائی ایک نو مائی گزرا اور دوسرا نو مائی کی ڈیٹ ایک سال ہونے والا ہے وہ آ رہی ہے تو اب ان سب کو چاہے وہ سپریم کورٹ میں رکا ہوا فوجی عدالتوں کا کیس ہے لیکن وہ تو ایک سو دو لوگوں کا ہے تو جو باقی انصداد دہشتگردی کے کیسز ہیں ان میں سب کی تقریباً زمانتے ہو چکی ہیں خان صاحب کو مرکزی ملزم قرار دے دیا گیا ہے تو ان چیزوں کو کلیر بھی ہونا چاہیے اور ایک پارلیمنٹ ہی ہے جو آیاز صادق نے جیسے کل بات بھی کی کہ مقالمہ ہونا چاہیے یہاں پہ لوگ جذبات کا اظہار بھی کریں اور اس کے اندر رہتے ہوئے میرا خیال ہے راستہ نکالنا چاہیے لیکن جذبات کا اظہار وہ صوبیہ خاتون جو ایم پی ہے پی ایم ایلین کی جو ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی شہباز شریف صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور اس پہ انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں اس کی مضمت کی ہے اور امیر مقام نے وہاں پہ پرچہ درج کرانے کی اپلیکیشن بھی دی ہے تو یہ چیزیں رکنی چاہیے آپ کو مقالمہ کرنا ہے جذبات کا اظہار کرنا ہے لیکن کسی عورت کے ذات اس کے اوپر اتنی تزہیق اور ایک ایسی گفتگو کرنا جو کوئی بھی شخص کہیں پہ بھی نہیں کر سکتا اس کے اوپر پی ٹی آئی کی یا سنیت آد کانسل کی قیادت کو سوچنا ہوگا کہ وہ کیا کرنے آئے ہیں کیا عوام کا منڈیٹ اس قسم کی گفتگو ہے تو میرا خیالت نہیں سوری ان کو یہ کام نہیں کرنا عمرزہ صاحب یہ اس محول میں دیکھئے تحریک انصاف کے ممبران کا جو ایموشن ہے وہ ان کے مطابق کیا وہ لگتا بھی وہ کہتے ہیں ہم بڑی مشکل کاٹ کے قیدو بند کی سعوبتیں برداشت کر کے ہمارے گھر والوں نے عذیت دیکھی ہم نے بڑا ہمروح پوش رہے اور اس کے باوجود تمام تر مشکلات کے باوجود ہم الیکٹ ہو کے آئے ہیں تو اگر الیکٹ ہو کر آئے ہیں تو پھر وہ اپنے غصے کا اظہار بھی کریں گے ان کے غصے کا اظہار وہ تو نظر آ رہا ہے لیکن کیا اس سے جو پوزیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کی پاور پولٹیکس کے اندر آپ کو وہ واپس آتی بھی لگتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک لمبی لڑائی ہے جو کہ ابھی انہوں نے لڑنی ہے دیکھیں یہاں پہ جو اصل سوال ہے وہ یہ نہیں کہ ان کی پوزیشن جو ہے وہ بحال ہوتی نہیں ہوتی سوچنا یہ چاہیے سیاسی قیادت کو کہ اس قسم کا جو تصادم ہے اس کے اثرات ملک کے اوپر کیا پڑیں گے ایک لفظ جو بڑی شدید خواہش ہے کہ جس چیز کو جس تاثر کو ہماری سیاست سے کھرچ کی نکال دینا چاہیے وہ یہ ہے کہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ فوج کے خلاف ہے یا فوج جو ہے کسی سیاسی جماعت کے خلاف ہے بالکل نہیں جب تک ہم اس چیز کو زائل نہیں کریں گے کیونکہ دیکھیں فوج جو ہے وہ قومی فوج ہے وہ سب کی فوج ہے بے شک ہر سیاسی جماعت کی ہر صوبے کی ہر شخص کی تو یہ اگر ایک منفی تاثر کہیں سے دیا جا رہا ہے یہ پرسپشن ہے کہ جی فوج خاکمدین وکٹمائز کسی کو کریں گے یا فوج کے خلاف کوئی سیاسی جماعت ہے تو یہ اچھا نہیں ہے ہمارے ملک کے لیے ماضی میں بھی یہ ہوا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر وہ ہو رہا ہے اور یہ آمیر علیہ السلام صاحب نے بلکل درست فرمایا کہ جیسے اچکزہی صاحب ہیں ان کے ایک ہسٹری ہے وہ ہی نہیں اور بھی ہمارے بہت سارے قوم پرستے کہ ان کے ایک رویہ ہے ہمارے کچھ لبرل ایلمنٹ کا رویہ ہوتا ہے کہ مسلسل ایک جیسی بات کرتے لیکن جو مین سٹریم کی پلٹیکل پارٹیز ہیں جس میں پی ٹی آئی جس کو میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ وہ اپنے خمیر میں انٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت نہیں ہے وہ ان کی شکوے شکایت بلکل دوسری نویت کے ہیں تو وہاں پر ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیسے جو جیسے آپ کا پھر سوال آ جاتے کہ جی پاور پولٹکس میں جس کو پاکستان کی سیاست کا میٹرکس سمجھ میں آتا ہے اس کو یہ بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ جب تک سبل اور فوجی قیادت مل کر ساتھ نہیں چلے گی اس وقت تک ملک آگے نہیں بڑھے گا بے شک یہاں پر کسی کو بالت دست یا زیر دست ہونے کی یہ سیاستت بلکل غلط ہے ہماری ہیں بہت ہی وہ جو آئیڈلزم کی لوگ بات کرتے ہیں کہ جیس فلاں کی سپرمیسی ہونی چاہیے اور فلاں ہونا چاہیے بھئی کمزور طاقتور کو لیڈ نہیں کر سکتا یہ ہمیں پتہ ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ مل کے چلیں اور اپنی کمزوریاں جو ہیں وہ کسی کی طاقت سے دور کریں اور جو طاقتور حلق ہیں وہ ظاہرے کے جو عوامی نمائن دیں ان سے مطلب ہے کہ رجوع کر کے عوامی مسائل یہ پرو پیپل پولٹکس کو عوام دو سیاستت کو آگے بڑھائیں یہ میں آئیڈلزم کی بات کروں کہ ہونا چاہیے ہمارے ہیں جی منیب آپ کچھ کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک ایک مخصر سا بریک ہے کیونکہ میں مولانا صاحب سے دونوں جماعت مطلب اگر میاں نواز شریف لے گئے ادھر پاکستان تحریکی انصاف کی جانب سے جناب اسد کیسر صاحب اپنے وفد کے ساتھ تشریف لے گئے لیکن مولانا صاحب کی سیاست یا مولانا صاحب کو قائل کون ایونچولی کر پائے گا چکزئی صاحب بھی صدارت کے لیے اپنا ووٹ ان سے مانگنے چلے گا کہ یہ ہمارے حق میں ووٹ دیجئے گا تو یہ معاملہ جائے کہ کس طرف مولانا صاحب بی آل ان اینڈ آل مطلب وہ کیا ان کے گرد سارے تواف کر رہے ہیں سیاسی تواف اس کی وجہ کیا ہے بریک کے بعد اس پر بھی بات کریں ایدھر پھر خوش آمدیت کہتے ہیں امرزیان صاحب اگر میں آپ سے ہی دوبارہ شروع کر لوں اگر جو مولانا فضل رحمان صاحب کی اہمیت ہے وہ بڑی دلچسپ ہے پی تی آئی بھی ان کے پاس جا رہی ہے سننی اتحاد کاؤنسل میاں نواز شریف صاحب بھی تشریف لے گئے نمبرز میں کوئی اتنا سگنفیکنس نہیں ہے جی یو آئی فے کا لیکن مولانا صاحب کو ہر کوئی اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے اس کا کیسے تجزیہ کریں گے آپ پہلے تمہیں کہوں گے جو پاکستان کا کوئی جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ظاہر ہے کہ ان کی پارلیمنٹ میں کوئی پریزنس نہیں ہے ٹھیک ہے مدرسے کے بچے وہ نکال سکتے ہیں چند ہزار مختلف شہروں کے اندر وہ ایک الگ بات ہے لیکن اگر مولانا کسی کے ساتھ چلے جائیں یا کسی کی مخالفت میں چلے جائیں اس سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا علامتی حیثیت ہے اس کی علامتی حیثیت بھی اس لیے ہے کہ ہمارا ویڈیا اُبھارتا ہے میں سمجھتا ہوں نون ایشو ہے یہ اور اسی طرح جو ہمارے سیاسدان بھی سمجھتے ہیں کہ جی مولانا آ جائیں گے تو اگر ہماری ذرا سے کچھ زیادہ موچ پہ تاؤ دے سکیں گے یہ میں نون لیگ یا حکومت کی بات کروں کہ حکومت یہ سمجھتی ہے پی ٹی آئے ظاہر ہے کہ اس وقت بالکل کارنرڈ ہے اور کارنرڈ میں ان کو کسی بھی تنکے کا سہارہ ہے اگر وہ کہیں پہ نیوٹلائز کر سکتے ہیں تو کریں گے اپنے آپ کو لیکن اگر آپ بلوڈر گیم میں دیکھیں تو مولانا کی کوئی حقیقی حیثیت نہیں ہے کہ وہ میں کو بریک کرا سکیں کسی کو وہ ایک اخلاقی طور پہ کسی کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں تو بڑا اچھا لگے گا کہ تصویر میں وہ بھی ہیں جہاں پہ آٹھ نو جماعتیں تو ان کی جماعت بھی شامل ہو جاتی ہے کہ وہ حکومت میں آتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو منانے کے لیے جو یہ مخلوط حکومت ہے کیا قیمت ادا کرے گی کیا دینا پسند کریں گے ان کو اور کس چیز کو لے کر جو ہیں مولانا صاحب جو ہیں راضی ہو جائیں گے ان کے چہرے پہ دوبارہ مسکراہت آ جائے گی ان کو غصہ جو ہے کم ہو جائے گا تو یہ ایک بڑا سوال اسی طرح پی ٹی آئی کے لیے بھی ہے کہ پی ٹی آئی کیا ان کو آفر کر سکتی ہے تو میرے خال میں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں کہے جو اس وقت بڑا بروڈر گیم ہو رہا ہے مولانا میرے خال میں بہت حد تک مارجنلائز ہو گئے ہیں اور وہ کس طرح سے اپنے آپ کو دوبارہ ریسرٹ کریں گے اس کے لیے تو ظاہر ہے الیکشن میں اگر ان کی کارکردگی اچھی ہوگی کبھی انتخابات میں تو ایسرٹ کر سکیں گے اب تو صورتحال یہ ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ اپنی سترہ سیٹوں کے باوجود جو ہے ان کو وہ مشکل میں ہیں وہ ایک زمانے میں جو چھ سیٹوں پہ میکو بریک کر رہے تھے اب وہ سترہ سیٹوں پہ نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے جب مطلب ہے اپنی شرائط بنوانے میں مشکل ہو رہی ہے تو مولانا پھر بچاری کیا کریں گے یہ جس طرح کا اتحاد تحریک انصاف آمر علیہ السانہ صاحب بنانا چاہ رہے ہیں گرینڈ الائنس دھاندلی کے خلاف مولانا صاحب اس میں ہم آواز ہوں گے یا میاں نواز شریف صاحب کا وزٹ کوئی فرق ڈال سکا ہے پوزیشن میں دیکھیں مولانا فضل الرمان صاحب کے پاس چونکہ سارے لوگ جا رہے ہیں میرے خیال میں نواز شریف کے وزٹ سے فرق تو پڑنا ہے اور زرداری صاحب بھی پہنچ سکتے ہیں لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ جب سب ان کی طرف جا رہے ہیں تو پھر ان کو سب کی طرف رخ کرنا چاہیے پوزیشن غیر جانبدار لے کے ایک ڈائی لاؤگ کا آغاز کرانا چاہیے دیکھیں سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ مولانا فضل الرمان کو عمران خان صاحب نے بنایا ہر طرح کی گفتگو کی تزہیق کی پھر محمود خان اچکزئی کی تزہیق کی اور انہیں صدارتی امیدوار بنا دیا تو یہ سارے لوگ مل کے ایک ایسی نئی گفتگو کیوں نہیں شروع کرتے میں محمود خان اچکزئی کی اس مطالبے کی تو بالکل حمایت نہیں کرتا کہ جو کل انہوں نے کہی کہ جی عمران خان کو لے آو بھئی وہ آنا ہے انہوں نے زمانت پر آنا ہے ان کو آنا چاہیے زمانتیں سب کی ہوئی نواز شریف کی بھی ہوئی مریب نواز کی بھی ہوئی عاصف زرداری کی بھی ہوئی سب کی ہوئی ہیں ان کی بھی ہوئی ہیں لیکن آپ پارلیمنٹ پر کھڑے ہوکے عدالت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بس ہم بلالیں نہیں ہاں آپ ان کی پارٹی موجود ہے پارلیمنٹ میں کی سزا انہوں نے کشمیر پہ بھی دی تھی کہ آدھا گھنٹہ بعد دوپ میں کھڑے ہونا ہے آپ لوگوں نے کیونکہ کشمیر کا قلعہ وہ فتح کر کے ورلڈ کپ کی صورت میں امریکہ سے لے آئے تھے عمران خان صاحب ٹرمپ سے اب وہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہر افتے باہر نکلو ان کا غصہ تو بہت زیادہ ہے وہ الگ بات ہے لیکن جب وہ بات چیت کے لیے اپنے لوگوں کو اجازت دے رہے ہیں اور کوئی نیا یوٹن بڑا یوٹن لینے سے پہلے میرا خیال ہے ان سب کو انگیج کرنا چاہیے جذبات پارلیمنٹ کے اندر آتے ہیں آنے چاہیے میں ہمیشہ سے اس بات کے لیے کہتا ہوں کہ ہم نے بہت اسمبلیاں دیکھی ہیں اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ہر طرح کی بات ہونی چاہیے اور پھر اس کے بعد ڈائلاؤگ کا راستہ ہونا چاہیے جن لوگوں کو مولانا فضل الرحمن کے پاس تمام لوگ عمران خان صاحب بجوارے ہیں اور باقی پارٹیاں ووٹ مانگنے جا رہی ہیں تو پھر ٹھیک ہے آپ کو ضرورت ہے چاہے ان کے قومی سمبلی میں تین ووٹ ہوں ان کے بلوشتانی سمبلی میں ووٹ ہوں اور زیادہ ووٹ ہوں ظاہر ہے کہ وہاں تو ایک ایک ووٹ صدارتی الیکشن میں پورا کاؤنٹ ہوگا باقی تو متناسب نمائندگی پہ چلے جائیں گے تو میرا خیال ہے ہمیں ایک اچھی شروعات اس راستے سے نکالنے کی صورت ہونی چاہیے بجائے اپیلیں کرنے کے اور ہمدردی کے اظہار کرنے کے اچھا یہ برا نہیں جس کو اب آپ سب ٹھیک سمجھ رہے ہیں جس کو نواز شریف ٹھیک سمجھ رہے ہیں جس کو پیپلز پارٹی ٹھیک سمجھ رہی ہے پی ٹی آئی سمجھ رہی ہے تو پھر مولانا فضل ورمان صاحب کو ہی مدار المحام بنا کے اور گفتگو کا سلسلہ نکالنا چاہیے کیونکہ اسی میں پاکستان کی بقاہ اسی سے جمہوری اور معاشر راستن کرنے ہیں اپنے ریاض رانہ صاحب ریاض صاحب آپ کا پروگرام میں وقت ہمارے پاس اتنا ہی تھا دی پروگرام آپ نے دیکھا اس کا فیڈبیک ہمیں ضرور دیجئے دیکھنے کا بہت چکریہ سلامتا